دوستوں کسان بھائیوں یہ جو ہے ہمارا اس کا مدر ہے جو ہم نے لگایا تھا اور اس کا ایک اکیلے کا لوگ کہتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ ہوتا ہے آپ کتنا لگاتے ہو تو کتنا ملتا ہے مان لیجے آپ نے ایک گانٹ لگائی ہے یہ گانٹ اس گانٹ کے برابر مان کے چلئے یہ گانٹ کے برابر ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیڑ میں کتنی حلدی یہ ملتی ہم کو یہ دیشنی لگ بھگ لگ بھگ یہ ایک جو ہے سات سو ویلکم 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 سواگتے کسان بھائیوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل دیسی کھیتی جگاڑ میں ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کر جو کی ہے کالی حلدی کے بارے میں ایک سال پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کالی حلدی کے اوپر اس کا اب ہم آپ کے سامنے آ چکے ہیں ریزلٹ لے کر کی ہم نے تب کالی حلدی کی بھوائی کی تھی اور آپ یہ کالی حلدی ہماری دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ پوزے اس کے دیکھ سکتے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں خدا ہی اس کی چالو ہے اب اس سے آپ کیا پروفیٹ لے سکتے ہیں کتنا پروفیٹ لے سکتے ہیں اور یہ کتنا آپ کے ہیلتھ کے لیے پروفیٹیبل ہے یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے بڑے بھائی سری جائے برکاسیم جی نمسکار کسان بھائیوں آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر جیسے کہ مارے آنوج نے بتایا آپ کو کہ اس فصل میں اچھا پیسہ کمانے کا چانس ہوتا ہے بسرتے مارکٹ کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اب اس پہ کچھ لوگ آنے لگے ہیں اس کو خریدداری کرنے کے لیے کچھ کمپنیاں کانٹیکٹ میں ہیں جو کہ آپ خریدداری کرنے کے لیے آگے بڑھ چکی چلیے آپ کو اس کا فائدہ اور نقصان بتاتا ہوں نقصان یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ لاغت لگتی ہے اور رسک زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فصل تیار ہوتی تو آپ بیچیں گے تو رسک ساید تھوڑا ختم ہونے والا ہے لگانے سے پہلے چیز کا ضرور جان لیں کہ رسک کیا ہے اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو آپ کی پوری کی پوری فصل برباد ہو جاتی ہے کوئی خریدنے والا نہیں ہے اس کا سب سے بڑا سچ یہی ہے لیکن ہم جتنا پیدا کرتے ہیں جیسے میرا جو ہے میں لگ بھگ یہاں پہ کہ وہ تین بسہ کے لگ بھگ پیدا کرتا ہوں جو کہ میں نے لگا رکھی ہے پورا دکھ رہا ہے یہ تھوڑا میرا ایڈوانس میں ہے اور وہ پیچھے جو ہے وہ جو ہے تھوڑا سا پیچھے بویا تھا یہ اپریل میں بویا تھا وہ ہم نے مائی میں بویا تھا لیکن ابھی تک پکی نہیں ہے اور ہلدی ابھی تک پوری طریقے سے مہچور نہیں ہے لیکن ہم کسان بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہلدی خریدنا چاہیں جو بھی کسان بھائی ہیں وہ خریدنا چاہیں تو بیج آپ ہم سے لے سکتے ہیں ہم بیج کیلئے ہی تیار کرتے ہیں کیوں میں ہنڈیٹ پرسنٹ اس کو اورگینک تیار کرتا ہوں اگر بیج آپ راسانک لیتے ہیں تو آپ آگے پیداوار نہیں لے سکتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کالی ہلدی میں نے ایک خودائی کی ہے بھائیوں آپ کو نیکسٹ فیڈ سے چلیے کسان بھائیوں ہم آپ کو ہلدی خود کے دکھاتے ہیں ابھی تک ہم نے آپ کو اس کے نقصان بتائے ہیں اب اس کے ہم فائدے بتاتے ہیں یہ پودھا میں نے ایک خودہ ایک یہ خودہ میں نے کسان بھائیوں جیسا کی آپ میرا پودھا دیکھ پا رہے ہیں اس پودھے میں لگ بھگ لگ بھگ میرے کو چار سو سے پانسو گراند کے لگ بھگ ہلدی ملنے والی ہے میں آپ کو اس کو پورا توڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مدر ہے اس کو آپ پھیک دیجئے گا اس کو مت رکھئے گا اور نہ کسی کسان بھائی کو بیچئے گا کیونکہ کسی کسان بھائی ساتھ دھوکہ کرنا آپ کا فرج نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو ایسے چھانٹ لینا ہے چھانٹ کر کے اس کو پورا آپ رکھ لیجئے دوستوں کسان بھائیوں یہ جو ہے ہمارا اس کا مدر ہے جو ہم نے لگایا تھا اور اس کا ایک اکیلے کا لوگ کہتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ ہوتا ہے آپ کتنا لگاتے ہو تو کتنا ملتا ہے مان لیجئے آپ نے ایک گانٹ لگائی ہے یہ گانٹ اس گانٹ کے برابر مان کے چلئے یہ گانٹ کے برابر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیڑ میں کتنی حلدی یہ ملتی ہم کو لگ بھگ لگ بھگ یہ ایک جو ہے سات سو سے چھ سو گرام کے بیچ میں چھ سو سات سو گرام کے بیچ میں ہے یہ دو پیس اور بچا ہوا ہے یہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ تیار ہوا تو اب کسان بھائیوں اس کا ریٹ جو ہم بتاتے ہیں ہم چھ سو روپے کیجی میں اس کو بیستے ہیں اپنے پاس سے ہم چھ سو روپے بیستے ہیں تو اگر آپ سوچئے کہ ایک پیڑ اگر دس کلو لگاتے ہیں تو مانگی چلیے دس گناہ تو منمم ہے یہ ہمارا پندرہ گناہ سے زیادہ ہے لیکن ہم دس گناہ مانتے ہیں تو اگر ایک کنٹل لگاتے ہیں تو آپ کو دس کنٹل کی پیداوار ہوتی ہے تو کسان بھائی کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اس کا کلکولیشن میں ہر ویڈیو کی طرح کر کے نہیں بتاؤں گا آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے کیوں اگر میں نے بتا دیا کہ آپ کو سیدھے بتا دیا کہ آپ کو ایک اکڑ میں پچیس پچیس لاکھ کا اس میں فائدہ ہونے والا ہے تو یہ غلط ہوگا آپ کی محنت آپ کی لاغت آپ نے اس کو کیسے سنجھویا ہے اس میں گھانس نہیں ہونی چاہیے اس میں بالکل جو ہے جیوک دوائی پڑھنی چاہیے جو کی فنگس لگے تو بھی جیوک ڈالنا ہے تو اب آپ کہیں گے جیوک کون سی دوا ڈالنا ہے بھائیوں جیوک دوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اس میں کیول دو دو دوائیں استعمال کرتا ہوں ایک ہوتا ہے فنگس کے لیے وہ فنگس کی دوا ہوتی ہے ریپ اپ چوکہ نیرسل کمپنی کی ہے اس کو میں برابر کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں فنگس کے لیے اس سے بہتر دوا کوئی جیوک میں مجھے نہیں ملی ابھی بہت ساری کمپنی آئی ہیں لیکن میں اس کا ریسرچ اس پہ نہیں کروں گا یہ بڑی مہنگی فصل ہوتی ہے میرا کافی پیسہ جو اس میں نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے اس لیے میں اور کوئی نہیں استعمال کر رہا ہوں اس ٹیم ریچ اس کی ایک دوا آتی ہے جو گروس پروموٹر ہوتی ہے اور اس میں میں فصل گھٹی کا استعمال کرتا ہوں گوبر کی خات کا استعمال کرتا ہوں اب آپ گوبر کی خات کیسے استعمال کرتا ہوں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں میں نے حلدی لگا دیا حلدی لگانے کے بعد میں نالی میں پورا کمپلیٹ جو ہے گوبر ڈال دیتا ہوں اور یہاں گوبر ڈالنے کے بعد میں جو وہ گوبر بارس میں سڑ جاتا ہے پورا مہی میں لگاتا ہوں جون جولائی میں میں گوبر یہاں ڈالتا ہوں گوبر جو ہے سڑ کر کے اسی میں رہ جاتا ہے پھر اس کی میں مٹی چڑھا دیتا ہوں اور جب پانی دیتا ہوں تو وہ گجب کا گروتھ لے کر کے آتی ہے تو کسان بھائیوں یہ ہو گئی میری ساری جانکاری کی آپ کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اگر آپ حلدی لگانا چاہتے ہیں بیج کے لئے آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکپشن میں بھی ہے آپ آ کر کے مجھ سے بات کر کے لے سکتے ہیں اور آپ دیکھئے یہ بیج ہے اور کالی حلدی کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل بلیو کلر ہوتا ہے نام اس کا کالی حلدی ہے لیکن یہ بلیو ہوتا ہے بلکل بلیو دیکھ سکتے ہیں آپ بیڈیو میں تو یہ ابھی پوری طریقے سے مچور نہیں ہے کسان بھائیوں اس لئے اس کی خودائی نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بھی کسان بھائی ہیں وہ آرڈر دے کر کے ہم سے لے سکتے ہیں اب فائدہ نقصان آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر آپ کو لگانا ہے تو میرے سے بات کر سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کینسر پرتلودی چمتہ بڑھاتی ہے ایمیون پاور جو ہے مینٹین کرتی ہے تو کورونا کا آنے والا سمع ہے تھوڑا بہت اس کا بھی استعمال کرتے رہیے کہیں کہیں فائدہ یہ کرنے والی ہے اس کے بارے میں گوگل پہ جائیے وہاں پہ دیکھئے اس کا کیا کیا فائدہ ہے تب آپ اس کو لیجئے اور نہیں جادہ ہے تو میں سب کو کہتا ہوں کلو آپ کو مل جانے والی ہے اور تین سو چار کلو جو ہے آپ کا پورا سال آپ کو یوز کرنے کے لیے پریادت ہے کیسے یوز کرتے ہیں ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہر جگہ اس کا یوز کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے کسان بھائیوں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا نمسکار جائے جوان جائے کسان